بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں کنجا سنم فیبر پاکون کا حکومت یہ ترجمان بیریسٹر سیف نے کہا کہ بی آر ٹی سرویس نے دنیا بھر میں ایک سو میں سے ستانوے نمبر حاصل کیے ایک بیان میں بیریسٹر سیف نے کہا کہ بی آر ٹی پر الزام لگانے والے تھوڑی شرمندگی ضرور محسوس کریں کیونکہ بی آر ٹی پشاور کے لیے گول سٹینڈرڈ ریٹنگ کا ایوارڈ صوبے کے لیے احزاز ہیں انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مزیری آسم اور وسیریالک کی خواہش پر نہیں کیا گیا قیمتوں میں اضافہ عالمی سطح پر مہگائی کے باعث کیا گیا ہے انسٹاگرام پر دوستی ہوئی آشنا نے لاہو سے زہر کریر بکر آیا اور خاتون نے کراچی میں شہر کو پلا کر قتل کر دیا ایس ایس پی الطاف حسین نے کہا کہ گلشن اقبال میں جوس میں زہر ڈال کر شہر کو پلانے کے مقدمے میں خاتون اور آشنا کو گرفتار کر لیا گیا گلشن اقبال تھانے میں مقتور کے والد عزوان کی مدعیت میں مقدمہ درس کر دیا گیا جس کے مطابق 27 جون کو یوشا اپنی اہلیا ارینہ جنت کے ہمراہ گلشن اقبال کے جوس سینٹر میں جوس پینے کے لیے گئے تھے جوس پینے کے بعد یوشا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی یوشا کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ جانور نہیں ہو سکا قومی اسمبلی میں قائد حضم اقتلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ میرے خلاف جالی اور جھوٹا کیس بنا کر عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور موقع پتیار کیا کہ میں سات ماہ جیل میں رہا اور اس دوران ایف آئی اے حکام دو مرتبہ میرے پاس آئے ایف آئی اے کا جو پلندہ پیش کیا گیا یہ تمام کاغذات لندن میں پیش کیے گئے انہوں نے دنیا کی مایاناس نیشنل کرائم ایجنسی کو یہ دستاویزات دی شہباز شریف نے کہا کہ ایف آئی اے نیب اور اے آر یو تینوں نے مل کر یہ کاغذات دیئے میں چار سال گریب الوطنی میں رہا اگر میرے پاس حرام کا پیسہ ہوتا تو میں پاکستان کیوں آتا میں واپس آیا لیکن دوسری فلائٹ سے واپس پھیٹ دیا گیا ملک کے بیشتر شہروں میں آج موسم سن اور خوشک رہے گا مہتما موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد میں موسم سن اور مطلع جزوی عبر آلومت رہنے کے علاوہ ہلکی بارش اور مودہ باری کی بھی توقع ہے اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 35 فیصد تک رہنے کا امکان ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی وزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز